موسیقی 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 اسلام علیکم میری کچن میں میری پیارے ویورز کو مجھے سننے والوں کو مجھے چانے والوں کو میرا پیار بھرا سلام آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ لوگ ساتھ بہت اچھی سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن فلاور بریڈ کی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے بہت ہی زبردست بریڈ بن کے ریڈی ہوتی ہے تو جلدی سے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور آج آتے ہیں یہاں میں نے دو بنانے کے لیے کیا چیزیں لیے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے ایک عدد انڈا اس کے ساتھ میرے پاس ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل میں نے فور ٹیبر سپون لیا ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس ہے شگر شگر میں نے ٹو ٹیبر سپون لیا ہے ملک پورڈر میں نے ٹو ٹیبر سپون لیا ہے سالٹ میں نے ٹو ٹی سپون لیا ہے اور ایسٹ میں نے ٹو ٹی سپون لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے میدہ میدہ میں نے دو کپ لیا ہے سب میجرمنٹ کپ کے ساب سے لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے وارم وارٹر جس کی مدد سے ہم بہت اچھا سا دو سوف سا دو ریڈی کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی اس میں ایسٹ سالٹ ملک پاورڈر اور اس کے ساتھ میں نے شوگر یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد جتنے بھی ہمارے خوش انگریڈینس ہیں ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد یہاں پہ میں بہت اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ میڈے میں ساری چیزیں ہماری اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد پھر میں ایک ڈو کو اس ڈو کو ریڈی کروں گی تو یہاں پہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ایک عدد انڈا یہ ایڈ کر دیا اس کے بعد اس میں کوکنگ وائل جائے گا 4 ٹیبل سپون یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد وارم وارچر کی مدد سے ڈو کو میں سوفٹ سا گون لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی اس میں میں ایڈ کروں گی اور بہت اچھا سا ایک سوفٹ سا ڈو ریڈی کروں گی تو یہاں پہ جو ہے میرا ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں اس کو بہت اچھا سا گون لیا ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا کوکنگ وائل ایڈ کروں گی اور کوکنگ وائل ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا نیٹ کریں گے ہاتھوں کی مدد سے نیٹ کرنے کے بعد پھر میں اس کو دوں گی ریسٹ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس میں کوکنگ وائل ایڈ کیا اور اس سے تھوڑا سا اس کو نیٹ کیا اور نیٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو چھوڑ دوں گی بہت اچھا سا یہ سوفٹ سا دیکھیں اس طریقے سے سوفٹ سا یہ ریڈی ہوا ہے اور اب میں اس کو کروں گی کور یہاں پہ میں ریپ کر دوں گی اچھے سے اور ریپ کرنے کے بعد اس کو ہم دیں گے ریسٹ تو بہت اچھے سے اس کو ریپ کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی ایر نہ رہے اور اس کے بعد اس کو میں دو گھنٹے کا ریسٹ دوں گی اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی دو گھنٹے اس کو چھوڑ دیں گے اور ہم اتنے میں اپنی چکن ریڈی کریں گے تو یہاں میں نے اس کو سائٹ کر دیا اور آ جاتے ہیں اپنی چکن کی طرف چکن ہم نے کس طریقے سے ریڈی کرنی ہے اس کی سٹوفنگ جو ہے بریڈ کی وہ ریڈی کریں گے تو یہاں میں نے لیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اس کے ساتھ میں نے لیا ہے دکہ مسالہ یہاں میرے پاس دھائی ہے دھائی میں نے دو ٹیبر سپن لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے لیمن چوس یہاں میرے پاس چکن ہے چکن میں نے لی ہے ہاف کیجی سے کم تو یہاں پہ چکن میں نے لی لی اور اس کو مسالوں سے اچھے سے میرینیٹ کر لیں گے جا رہی ہوں تکہ مسالہ تکہ مسالہ اس میں ڈیر ٹیبل سپون ایڈ کروں گی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کرنا ہے کتنا مسالہ ایڈ کرنا ہے اس میں آپ نے اور یہاں پہ اب میں ایڈ کروں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون دھئی اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون اس میں کوئی پانی نہیں جائے گا بس دھئی جو ہم نے ایڈ کی عزیز ہماری چکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور یہاں پہ لیمن جوز میں اس میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں یہ چلا گیا اس میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ایڈ کروں گی تاکہ اچھا سا اس کا ایک کلر آجائے اور پیاری سی اس کی ایک لوک آجائے چکن کی تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا فوٹ کلر ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب یہ ویڈی ہے اب ہم اس کو کوکنگ آئل وہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں اپنی چکن جو میرنیٹ کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دی اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کر لینے کے بعد اس میں کچھ نہیں جائے گا اس کو میں کور کروں گی اور پندرہ سے بیس منٹ میں ہماری چکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے چھوڑ دوں گی میڈیم فلیم پہ آ جاتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے اور یہاں میری چکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اس کا دھئی جو ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے چکن سوفٹ ہو گئی ہے اچھے سے گل گئی ہے تو یہاں پہ میں نے فلیم کو آف کر دیا اور میں اس کو کوئی سموکی فلیور نہیں دوں گی اگر آپ دی رہا چاہیں تو دے سکتے ہیں آ جاتے ہیں اب ڈو کی طرف ڈو بھی میرا بہت اچھا سا رائز ہو گیا بلکل ریڈی ہے بریڈ بنانے کے لیے تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا نیٹ کروں گی اس کے بعد اب میں اس کے چھے پیسز کر لوں گی اور اس ڈو کے میں چھے پیسز کروں گی تو یہاں میں نے اس کے چھے پیسز کر لیا ہے اور اس کو راؤنڈ شیپ دے دیا ہے اب میں اس کو بیل لوں گی اور بیل لینے کے بعد اس کو بہت اچھا سا ایک ڈیسائن دیں گے تاکہ ہماری فلاور بریڈ بہت اچھی سی ریڈی ہو تو یہاں میں نے اس کو بیل لیا بیل لینے کے بعد ہاف میں جو ہے میں اس میں ہاف سائٹ پہ ڈیزائن دوں گی تو میں نے ایک پین کا کور لے لیا اور اس کی مدد سے میں اس میں ہول کر رہی ہوں آپ چاہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ چھوٹا ہونا چاہیے تعدہ بڑا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں میں نے کور لے لیا اس کی مدد سے میں اس میں ہول کر رہی ہوں اس کے بعد ہاف میں ہاف دو میں جو ہے میں ہول کر دوں گی اور ہاف جو ہے وہ ایسی رہے گی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طر کہ اس میں ہول کیا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے میں پوری ریڈی کر لوں گی اور جو ہم نے ہول جو ہے اس کو خالی کر لیں گے تو یہاں آپ پن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ریزائن خراب نہ ہو تو یہاں پہ ہاف جو تھی وہ میں نے ٹرن کر لی اور اس کو بہت اچھے سے پریس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے تاکہ یہ آپس میں چھپک جائے تو یہاں پہ یہ میں نے اچھے سے پریس کر لیا لائٹ ہاتھوں سے اور زیادہ زور سے پریس نہیں کریں گے بس ہلکہ ہلکہ سے اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ آپس میں چھپک جائیں اس کے بعد جو ہم نے چکن کی سٹفنگ تیار کی تھی وہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہاں میں نے بیچ میں یہ رکھ دی اس کے بعد اس کو ٹرائنگل ہم نے شیپ دی رہا ہے اچھا سا تو یہاں پہ اس کو ہاف ہم نے اس کو اس طریقے سے ٹرن کیا اور نیچے سے اس کو اچھے سے پریس کر دیں گے تاکہ جو بریٹ ہے ہماری کھلے نہ اور اس کو پریس کر لینے کے بعد دوسری طرف سے بھی اسی طریقے سے ٹرن کریں گے اور ٹرن کر لینے کے بعد اس کو بھی پریس کر لیں گے تو اس طریقے سے میں ساری جو اپنی بریٹ کے پیسے سے ریڈی کروں گی اسی طریقے سے میں نے دوبارہ سے بیل لیا اور اس کے بعد یہاں پہ اچھا سا ایک ڈیسائن دے دیا اس کو ہول کر دیا سب میں اور اس کے بعد اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو نکال لوں گی اگر آپ چاہے یہاں پہ نہیں نکلے تو پن بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو اچھے سے نکال لینے کے بعد یہ سارے ہول ہو جائیں گے اس کے بعد وہی ہاف پیس میں دوبارہ سے ٹرنڈ کروں گی اور اس کے بعد اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کر لیں گے تاکہ یہ آپس میں چپک جائیں اور اس کے بعد اس میں چکن کی جو سٹافنگ ہم نے تیار کی تھی وہ میں پیچ میں رکھوں گی اور رکھنے کے بعد ہاف کو ٹرنڈ کر لیں گے بہت اچھے سے اور نیچے سے پریس کر دیں گے تاکہ ہماری پریڈ جو ہے وہ اپن نہ ہو اور یہاں سے بھی تھوڑا سا پریس کر دیں گے دوسری طرف سے بھی ٹرنڈ کریں گے اسی طریقے سے اور پس اس طریقے سے میں نے اپنے پریڈ کے جو چھے پیسز تھے وہ میں نے اسی طریقے سے ریڈی کر لیے تو یہاں پہ دو ریڈی ہو چکے ہیں اسی طریقے سے میں سارے ریڈی کر لوں گی اور پھر میں آپ کو اس کی لوگ دکھاتی ہوں یہاں جو ہیں میں نے چھے پیسز جو بنایا تھے سارے ریڈی کر لیے اسی طریقے سے اور اب اس کو ہم بیک کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اس کو ایک واش کروں گی انڈے کی زردی لے لی اس کو اچھے سے بریش کی مدد سے میں اس پہ سپے لگا لوں گی پریڈ پہ اور اگر آپ چاہیں انڈہ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپشنل ہے تو یہاں پہ میں بریش کی مدد سے بہت اچھے سے سب میں انڈے کی زردی میں نے لگا دیئے اب میں اس کو بیک کروں گی وان ایٹی ڈگری سینٹی کریٹ پہ بیس سے پچیس منٹ میں بریڈ جو ہے میری ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد میں اس کی فائنل لک آپ کو شو کرتی ہوں تو یہاں پہ میری بریڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے بہت اچھی سی سوفٹ ریڈی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا میں اس کے اوپر بریش کی مدد سے بٹر لگا رہی ہوں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بٹر لگا لینے کے بعد اس کو کور کر دے گا کور کرنے کے بعد پندرہ منٹ بعد اس کو چھوڑ دیجے گا اور اس کے بعد اس کو پھر سرف کیجے گا تو یہاں پہ میں نے ہلکا سا بٹر لگا دیا اس میں اور یہ بہت اچھی سی سوفٹ سی بن کے ریڈی ہوئی ہے اس کو چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ مائنیس کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں سرف کریں آپ کی اپنی مرضی ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل ریسپی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کھلائیے اپنے پیاروں کو دوستوں کو مزے کیجئے اور مزے کروائیے رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال اور جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملوں گی ایک اور بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ دعا میں مجھے رکھیں یاد ٹھیک کیر اللہ حافظ